جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمیں مبیچیں ہم کو رب سے ملا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت دین مطین کے مسائل احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات وسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وآلہ آلکہ وآلہ وآلہ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی صاحب ہیں قبلہ مفتی سجاد صاحب حضرت کیسے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ پہلا سوال ہمارے پاس جو موجود ہے کہ اللہ رب العالمین یہ گھر سے مکان سے جہد سے ان چیزوں سے پاک ہے لیکن جب مساجد کی بات آتی تو ان کو کہایت ہے یہ اللہ کا گھر ہے اسی طرح مسجد حرام کو بھی بطور خاص اللہ کا گھر اور قابط اللہ قابع مشرفہ اس کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو اس سے کیا یہ سوال ہے کہ اس کو گھر کیوں کہا جاتا ہے اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہ ہے کہ مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور پھر ہمارے ہاں یعنی ہماری اردو لغت میں یا دیگر لغتوں میں یہ بات معروف ہے کہ جہاں پر جو کام بکسرت ہوتا ہے تو پھر اسی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے جیسے کتاب گھر قرآن گھر تو جہاں پر کتابیں ہوتی ہیں تو اس کو کتاب گھر کہا جاتا ہے تو مسجد کو اللہ کا گھر اسی طبار سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جو کام ہوتا ہے یا جو مسجد جس مقصد کے لئے بنائی گئی ہیں اس کا مقصد ہی اللہ پاک کی عبادت ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر خاص اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے یہ گھر خاص اللہ کی عبادت کے لئے ہی بنایا گیا ہے اس میں کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا تو اس لئے چونکہ اس میں اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے تو تشریفاً یعنی شرف کے طور پر فضیلت عزت اور کرامت کے طور پر اس جگہ کو جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لئے مختص ہے تو اس اعتبار سے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے ورنہ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے مکان اس کا ہوتا ہے کہ جس کا جسم ہو اللہ پاک جسم سے پاک ہے سورت سے پاک ہے حیت سے پاک ہے تو اس لئے اللہ پاک کا کوئی مکان نہیں ہے ہاں جہاں اللہ کا گھر یا اللہ کا مکان کہا جاتا ہے تو وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ خاص اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے ساری جو کچھ زمینوں میں اسمانوں میں سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی کرم ہے رب کا رحم ہے کہ بکیا جو مکانات ہیں ہم ان کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں بظاہر ہماری ملکیت میں اس طور پر کہ ہماری تصرف میں ہم اپنی طرف ملکیت اس کا نسبت کر دیتے کہ یہ فلان کا فلان کا فلان کا گھر لیکن اسی محلے میں وہ جگہ خاص جسے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مختص کر دی سبحان اللہ تو اسے پھر اللہ کے گھر کے ساتھ موسم کر دیا جاتا ہے ان گھروں کے ساتھ جو اچھا تعاون کرتا ہے تعلق اپنا قائم کر لیتا ہے مسجدوں میں آنا جانا اپنا معمول بنا لیتا ہے جن کے دل مسجدوں میں لگ جاتے ہیں اللہ انہیں قیامت کے دن اپنا عرشقہ سایہ تا فرمائے گا اور جن کا آنا جانا مسجد کی طرف ہو لوگ اس کی گوائی دیتے ہو تو یہ اس کی بکشش کی ایک علامت بن جاتا ہے تو جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے ان کے گھروں کو بھی آباد فرماتا ہے انہیں ان کی دنیا کو آباد و شاد فرما دیتا ہے اور آخرت بھی ان کی برکا سے مالا مال فرماتا ہے تو اللہ کے گھروں کو مسجد کو یہ ہم نے بنانا بھی ہے اور انہیں عبادت کے ذریعے بقاعدہ جو آباد کرنا ہے یہ آبادکاری بھی ہمارے ذمہ ہے تو لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اللہ حمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ناظرین کیا بوچھنا چاہتے ہیں انڈیا سے رضوانت تاریح عرض کر رہا ہوں عرضی تھی مفتی صاحب کی خدمت میں کہ نماز کے جو مفصدات ہے اور مکروح تحریمی اگر ان کو بھول کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے نماز میں کیا حکم ہوگا جیسے کہ انگلیاں چھٹکانا ہے یہ مکروح تحریمی ہے لیکن یہ بعضوں کا جان بوچھ کر نہیں ہوتا ہے خود بغد انگلیاں چھٹک جاتا ہے تو اسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے مزید ٹھیک ہے بینک میں پیسے انہوں نے دوبست کیوں ہیں اس پر نفع حاصل کرتے ہیں جی بڑھتے ہیں سوالت کی طرف اور بلکہ پہلے ان کے جوابات لیتے ہیں حضرت کچھ ایسے مفصدات انہوں نے کہا تو ویسے ہی نماز کو فاسد کرنے والے اعمال ہیں اور کچھ مکروحات تحریمہ کہ انہوں نے ذکر کیا انگلیاں چھٹکانا جیسے اب یہ ویسے ہی انہوں نے کہا کہ ویسے چھٹک جاتی ہیں تو اس میں آدمی کا کوئی قصور ہے ایک ہے خود سے چھٹکنا اور ایک ہے چھٹکانا تو یہ جو انگلیوں کا چھٹکنا ہے اگر خود سے اٹھتے بیٹھتے انگلیاں چھٹک رہی ہیں اور یہ چھٹکا نہیں رہے ہیں تو اس میں تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ فیل ان کی طرف سے نہیں پایا گیا بعض اوقات پاؤں موڑتے ہیں تو چھٹکنا شروع جاتی ہیں آواز آتی ہے تو اس پر تو کوئی نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر انگلیاں چھٹکانا یہ مکروع تحریمی ہے اس صورت میں نماز کا جو ہے وہ اعادہ کریں گے اور باقی رہا مفسدات یعنی کوئی ایسا فیل نماز میں ہوا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ چاہے انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا ان سے ہو گیا دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے مفسدات سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی دوسرا سوال یہ ایک بھائی نے کیا تھا کہ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس پر وہ نفع اور پروفٹ حاصل کرتے ہیں یہ بات تو تقریباً تمام مسلمان ہی جانتے ہیں کہ بینک میں جو سیونگ ایکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اور اس پر جو پروفٹ ملتا ہے یہ سود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کی شریح حصیت کرز کی ہے اب کسی کو کرز دیا اور اس کرز کے اوپر وہ نفع دے تو شریعت متحرہ نے اس کو سود قرار دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے تو اس قرض کے اوپر چونکہ نفع ملتا ہے اس میں بھی کوئی قائد نہیں ہے کہ جو ہے وہ کتنا ملتا ہے مقرر ہے نہیں مقرر چونکہ قرض پر نفع ملتا ہے چاہے مقرر ہو یا نہ مقرر ہو کم ہو یا زیادہ ہو بہر صورت یہ سود ہی ہے اور ایسا ایکاؤنٹ ختم کروانا ضروری ہے اور مسلمان کو ایسے تمام معاملات کہ جو سودی معاملات ہیں ناجائز اور گناہ پر مشتمل ہیں ان سے بچنا فرض ہے ٹھیک ہے مزید کو حضرت اگر کسا فرض ہو تو جو گھر میں ہم پیدل گھومتے ہیں یوتی کے بغیر یا کارپٹ بھی ہم گھومتے ہیں تو کیا اس کے اوپر پر جائے نماز بھشا کے نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید میرا سوال یہ ہے میرے بائیکوں کا شورم ہے اگر میں روزانہ بیسر پہ اگر جو خیرات دیتا ہوں اگر میں زکاة جیسے نکال داؤں اگر میں روزانہ جیسے غریب ہوگو تو اس میں یہ شمار ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہر روز کچھ نہ کچھ جو خیرات اتارتے ہیں ان کو زکاة میں بھی شمار کرنا چاہتے ہیں انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو اب یہ جہاں کئی بھی چل رہا ہے گھر میں کارپٹ کارین تو یہ کیا جگہ ناپاک ہو جاتی ہے جیسا کہ یہ سائل بھی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہاں نماز پڑھنی ہوتی تو جاہے نماز بچھائیں کیا کریں یہ نجاست جو غسل فرض ہونے کی صورت میں ہوتی ہے یہ حکمی نجاست ہے ظاہر جسم پر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے تو اب اگر اس نجاست کی صورت میں یہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو اس سے وہ چیز نجاست نہیں ہوگی اور گھر میں چلنے پھرنے سے جہاں جہاں قدم رکھا تو بھی وہ جگہ نجاست نہیں ہوگی تو اس لیے اگر اس کارپٹ پہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر دیتا ہے تو شرن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جگہ پاک ہو کپڑے پاک ہو تو جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو اگر بالفرض نجاست تھی بھی سہی اور اوپر جائے نماز جو ہے وہ بچھا دی ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی نماز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ سمجھنا کہ میرے یا حالت جنابت میں گھر کے اندر چلنے پھرنے سے ایسے ہی وہ جگہ نپاک ہو جائے گی اصل میں یہ سمجھنا تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا علم نہیں ہے تو یہ تو علم ہے کہ نجاست ہے نجاست ہے جو مجھے اس کو ختم کرنا ہے لیکن کس نجاست سے جو ہے وہ دوسری چیز ناپاک ہو جاتی ہے اور کس سے نہیں ہوتی ہے اور پھر نجاست ہے بھی سہی ایک زہری نجاست ہے زہری نجاست اگر کسی دوسری جگہ پر لگے گی تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی اور ایک جو ہے وہ حکمی نجاست ہے یعنی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن شریعت اس کے اوپر بھی نجاست کا حکم لگاتی ہے تو ایسی نجاست میں کسی چیز کو چھونے میں ہاتھ لگانے میں کوئی دوسری چیز ناپاک نہیں یعنی یہ ابھی حالت اور کیفیت ناپاکی والی ہوئی ظاہر کوئی ناپاکی اس پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کے اندر روزانہ کچھ خیرات کرتے ہیں تو اس کو زکاة کے اندر بھی شمار کر سکتے ہیں ہم کیا کریں ماشاءاللہ اچھی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ خیرات کرنا اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خیرات کے طور پر دیتے ہیں تو یہ اس کو زکاة کے طور پر شمار کر لیں تو شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کو زکاة کے طور پر شمار کر سکتے ہیں جبکہ مستحق زکاة کو دیتے ہوں تو اس صورت میں جتنا دیتے جائیں اس کو لکھتے جائیں اور پھر جب نساب کا سال مکمل ہو تو اس پر حساب کتاب کر لیں جو باقی ہے دینی ہے باقی تو وہ ادا کر دیں اور اگر ادا ہو چکی ہے تو پہلے سے ہی ادا ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ زکاة تو فرض ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات دینا یہ بھی بیس برکت و رحمت ہے لیکن اگر کسی کو یہ ہے کہ میں نفلی صدقات دیتا رہا ہوں اور آخر میں زکاة رہ جائے گی تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پھر زکاة کی نیا سے ہی مستحق کو دیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دکانوں والے عام طور پر دیکھے ہوئے کچھ سکھے سیڑ پر کرتے رہے کچھ کھلے پیسے ایسے ہی رکھنے ان کو سیڑ پر پھر یہ دیکھے بغیر ہی بس ان کو ہے کہ کوئی بھی آئے گا اس کو کسی فقیر کو ٹالنا بھی مقصود ہوتا ہے کسی جو عام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو روز مرہ جن کا معمولی یہی ہوتا ہے بھیک مانگنے کے ایک طرح کا تو اب زکاة جب دے رہا ہے تو بڑی ایک ذمہ داری سے اس کو نہیں یہ ادائیگی کرنی پڑے گی کیا کہتے ہیں بلکل زکاة کی ادائیگی تو ایک ذمہ داری والی ادائیگی ہے دیکھیں اس میں ایک دو اور باتیں بھی ہیں یعنی ایک تو یہ اچھی عادت ہے کہ انسان کے ذہن میں ہونا کہ مجھ سے اگر کوئی حاجت مند مانگنے کے لیے ہے تو میں اس کو خالی نہ پھیروں بعض لوگوں کی عادت یعنی یہ بھی نیت ہوتی ہے اور بعض لوگ اسی لیے بھی پیسے جو ہے وہ کھلے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت مند آ گیا تو میں اس کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجوں گا خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا یہ نیت اور سوچ تو اچھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسری بات یہ ہے کہ مانگنے والا کون ہے اگر مانگنے والا پیشاور بھیکاری ہے مانگنے والا ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم دیں گے تو ہمارے دینے سے گویا کے ایک گناہ پر معاملت ہو رہی ہے وہ اس طور پر کہ اگر ہم ایسے شخص کو دیں گے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ مانگنا اس کی عادت ہے تو اب ہمارا اس سے تعاون کرنا گویا کے اس کی عادت کو پختہ کرنا ہے تو اس لیے جو پیشاور بھیکاری ہوں تو ان کو نہ دیا جائے کیونکہ یہ من وجھن یعنی ایک طور پر یہ گناہ پر معاملت کی سورت ہے اور اگر کوئی واقعی حجت مند لگتا ہے مانگنے کے لیے آیا تو پھر دے دیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے باقی رہا یہ کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے تو واقعی ذمہ داری کا کام ہے اس میں یہ کہ اب اگر حساب رکھتا ہے بقاعدہ کہ آج میں نے دس روپے دے دیئے آج میں نے بیس روپے دے دیئے تو یہ تو اس کو حساب رکھنا پڑے گا لیکن اگر آخر میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سارا سال دیتا رہوں اور سارا سال وہ ایک سکہ ہی دیتا رہا ہے اور زکاة بنتی ہے لاکھوں میں تو پھر یہ والی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری والی بات ہے ایسا نہ ہو کہ دس دس کو یہ سمجھے کہ میں سارا سال دیتا رہوں تو اس طور پر پھر اس کو زکاة کا حساب کر کے رکھنا اور بھلے جو ہے وہ ایک رقم متعین کر لے مہانہ الگ رکھ لے سائٹ پر رکھ لے کہ یہ رقم اتنی معنی زکاة کے طور پر دینی ہے مستحقین کو اس میں سے دیتا رہے یوں حساب میں بھی آسانی رہے گی اور پھر آخر میں کوئی مشکل بھی درپیش نہیں آئے مجھے اس طرح یہ بات یاد آئی کہ ایک نوجوان میرے پاس آئے اور کچھ ڈسکس ہوئی زکاة کے معاملات پر تو وہ یہ کہنے لگے کہ میرے والی صاحب ہی ادائیگی کرتے ہیں لیکن وہ جوان کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ وہ زکاة دروس دیتے ہوں تو میں کیسے سمجھاؤں یا کیا کروں کیوں بھئی کیا میں اب بات بھی کرتا ہوں اببو سے کہ آپ زکاة ہم جو دیتے ہیں سالانہ ہمارا اتنا ہے تو ہمارا مونٹ اچھا خاصا بنتا ہے زکاة کے طور پر جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں بقاعدہ یہ جب ہمارے وہ آقام زکاة کے حوالے سے کورسز ہو رہے تھے تو اس میں شرکت کی تو پوری اس کو جب ڈیٹیل پتا چلی تو وہ بھی انہوں نے بھی شمار کیا تو ہماری سکاتیں تو بہت بنتی ہیں لیکن ہم نے بہت کم دیتے ہیں اس طور پر تو اب ان کے والی صاحب نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں میں جمعہ والے دن بھی کوئی پانچ چھ سو روپے جے میں رکھ کے جاتا ہوں میں ویسے بھی عام جاتا ہوں ان دنوں میں کہیں محافل میں بھی جانا ہوتا ہے تو میں کچھ پیسے لے کے جاتا ہوں وہاں دے دیا کچھ ہی در دے دیا تو میں دیتا رہتا ہوں اب وہ خود بڑے کنفیوز سے بچارے ہیں کہ میرے پاس تو اب میرے اختیار میں تو نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے گھروں کے بعد سربراہ بھی ہوتے ہیں دیرے بچوں کے اختیار میں بات چیزیں نہیں ہوتی تو زکاة تو کتنی ہے کہ کس اہمیت کے ساتھ اور یہ تھوڑے تھوڑے اس طرح دے کر جن کی بنتی لاکھوں میں ہو وہ اپنے دل کو اسی طرح بہلالیں اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں بعض لوگ تو یہ ہے کہ دینے کا دل کرتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ فرائز کی طرف توجہ نہیں ہے اور نوافل میں جو نفلی صدقہ ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ توجہ ہے اور پھر جو ہے وہ خرچ جہاں پہ کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی یعنی ٹھکانہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مستحق کو دے رہے ہیں غیر مستحق کو دے رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں جمعہ میں بھی پانچ چھ سا رکھ کر جاتا ہوں تو اس میں دو سا مسجد میں ڈال دیا تو شاید اس کو بھی زکاعت میں شمار کر لیتے ہوں ایک دو سا جو ہے وہ باہر کسی فقیروں کو دے دیا ہے تو اس کو بھی زکاعت میں شمار کر لیتے ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کو فرض سمجھنا چاہیے اور جب بندہ فرض کو فرض سمجھے گا تو پھر اس کی حساسیت اور پھر اس کی ادائیگی کے معاملے میں بھی سنجیدگی آئے گی علم بھی ہونا چاہیے علم سے سنجیدگی آتی ہے علم سے پتہ چلتا ہے اب جیسے بچے نے سنا تو جب اس کو ایک بات کا علم ہوا طریقہ کار پتہ چلا تو پھر ہی اس کو ذہن میں یہ بات ہے کہ بندی تو ہمارے اوپر بھی ہے لیکن ہماری ادائیگی درست نہیں ہوئی ادائیگی درست تو ایک بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ دینی پروگرام یا دینی محافل میں عام طور پر کم بیٹھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی محافل میں نہیں بیٹھتے ہیں یا بیٹھتے بھی ہیں تو جو ان کو سیکھنا چاہیے اس کی جستجو نہیں ہوتی ہے پہلے تو یہ کہ زکاة کے احکام جو ہے وہ سیکھنے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ادائیگی میں سنجیدگی ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ادائیگی کی جا رہی ہے وہ ادائیگی اپنے مصرف میں کی جا رہی ہے یا غیر مصرف میں یعنی وہی جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں تو کیا اللہ پاک کا بھی یہی حکم ہے کہ اسی جگہ پر اس کو خرچ کیا جائے یا اللہ پاک کا اس جگہ پر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور زکاة میں تو جو ہے وہ سنجیدگی بہت ضروری ہے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات الحمدللہ مسلمانوں کا دینے کا ذہن ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی لاکھوں لاکھ بھی زکاة بنے تو وہ دینے میں نہیں گھبراتے ہیں لیکن بعض اوقات اس طرح کی بے احتیاطیاں کر لیتے ہیں اندازے سے کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اتنی تو ہم دے چکے ہیں بس ہماری اتنی ہے لیکن جب حساب کتاب اگر حقیقی طور پر لگائے تو بعض اوقات لاکھوں لاکھوں اوپر نیچے ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں تو جب ایک شخص دینے والا ہے اور دل کھول کر دینے والا ہے وہ صرف اپنی کوہتائی یا سستی کی وجہ سے صحیح طور پر ادائیگی سے محروم ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے تو اس لیے فرائز کے معاملے میں جیسے کہتے ہیں ناپ تول ہونی چاہیے اور پورا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے اس میں کسی طرح کی کوہتائی یا سستی وہ عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور جو سیکھتے ہیں دائرے پھر ان کے سوالات سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور ان کو ایک اس طرح کی حساسیت بھی آتی ہے میسیجیں اور ان میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ پچھلے جمادل جو آخر تھا اس میں میرے پاس دو لاکھ روپے جمع ہوئے اور پانچ تاریخ تھی اس کی اب وہ مہینہ آگے آنے والے اب اس سے پہلے پہلے اگر دو لاکھ روپے اور ایڈ ہو جائیں گے تو پھر مجھے کیا زکاة کے اعتبار سے کرنا ہوگا تو کیا کہیں گے جی اگر سال نساب کا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے جو بھی رقم آ جاتی ہے نساب کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زکاة ہوگی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ سال کا گزرنا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی رقم یا جو بھی قابل زکاة چیز ہماری ملکیت میں آئی ہے تو اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے سال کا گزرنا نساب پر شرط ہے اگر ہم سہب نساب ہیں اور سال گزرنے سے پہلے یعنی نساب کا سال مکمل ہونے سے پہلے ایک دن بھی اگر ہمیں دو چار دس لاکھ ایک کروڑ جتنی بھی رقم ہمارے پاس آ گئی تو وہ بھی ہمارے اس زکاة میں شامل ہوگی تو جب ہم حساب کتاب کریں گے تو اس کو بھی اپنی جو ہماری ملکیت ہے اس میں شمار کرتے ہوئے اس کی بھی زکاة ادا کریں گے ٹھیک ہے جی مزید کال سکر حامل ازاد تری ارز کر رہا ہوں دارالفتہ اہلے سنت میں میرا سوال ہے کہ جیسے ہم نے نماز سرو کی تو کوئی مقروع تحریمی والا عمل ہو گیا جیسے پاجامہ مڑا ہوا ہے نیچے سے یا تو رمال لٹکا ہوا ہے کندے پر تو اس صورت میں پھر فوراں نماز کو توڑ دے چھا آگے کیا کہا نماز ہی کہہ رہے توڑ دی ٹھیک ہے لیتے ہیں سوال کو مزید میرا سوال یہ ہے کہ چادر سردی کی وجہ سے اوپر لے کر اندر ہاتھ مان کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے چادر آتی ہے سردیوں میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ سب چادر لینے کے حوالے سے بھی اور کیا کہیں گے آپ ان کو کہ جو چادر جو ہے وہ سردیوں میں یا جب بھی چادر پہنے تو چادر پہنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور بالخصوص نماز میں اگر چادر صحیح طریقے سے پہنی ہوئی ہے تو ہی چادر پہن کر نماز ادا کریں ورنہ بہتر یہ ہے کہ چادر کو اتار کر ہی رکھ دیں اوچھو صاحب اتنی سردی ہوتی اور کئی جگہوں پر تو ایسے واقعی ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ چادر اتار کر ہی نماز پہنے مسئلہ یہ ہے کہ جب چادر پہنتے ہیں تو وہ چادر عام طور پر لٹک جاتی ہے اور اس کا جو لٹکنا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نماز مکروع تحریمی ہو جاتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب چادر اتار کر ہی نماز پڑھنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چادر کو اس طریقے سے پہنا جائے کہ جس سے وہ چادر صدل نہ ہو یعنی اس طرح نہ لٹکنا ہو کہ جس لٹکنے سے نماز مکروع تحریمی ہو جائے اچھا انہوں نے پوچھا ہے کہ اندر ہاتھ باندھنے یعنی چادر تو ہے اوپر تو ہاتھ یہ چادر سے باہر نکالیں یا اندر ہی باندھ کے اندر ہاتھ باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو مکروع صورت ہے وہ یہ کہ چادر کو بالکل اس طرح لپیٹ دینا کہ جیسے بچے کو جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے اور باندھ بھی جاتی ہے تاکہ ہاتھ باہر ہی نہ نکلیں تو اس طرح سے چادر کو نہ لپیٹا جائے اگر چادر کو صحیح طریقے سے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پینا ہوا ہے اندر ہاتھ باندھ لیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اور مکروع تحریمی نماز کے اندر ہو گیا تو خیر انہوں نے تو کہا نماز کو توڑ ہی دیا اور اب نماز دوبارہ پڑھیں گی جی نماز دوبارہ پڑھیں گے صحیح اور اگر مکروع تحریمی کے ساتھ ہی اس طرح انہوں نے پڑھ لی تو بھی اس کا واجب علیہ آدھا ہے مزید کول میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے جب نیت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے حعوظ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نیت کے بعد جب علم شریف شروع ہوتا ہے تو پھر پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے مزید سوال ہمارا یہ ہے اسی پینک کی طرف سے میں گاڑی لے رہا ہوں مقصد گاڑی کی قیمت ہے ایک لاکھ پچاس ہزار گاڑی کی قیمت ہے ناکھ پینک میں جب جد یہ تو فشتوں کے پر ہو ہم کو تقریباً ایک لاکھ سات ہزار کی فتر ہزار دی جا کے مجھے دیس ہزار دیس ہزار پینک ہم اسے ایکسٹر لے تھی اس کو سود کا جائے گا یا کوئی پراپر کا جائے گا ٹھیک ہے گاڑی ہے اور اس پر ایکسٹر جو ہے وہ قیمت اور یہ سلسلہ کیا کہیں گے یہ پہلے سوال تو نیت سے پہلے کہ نیت اگر انہوں نے نیت سے پہلے بھی عوض بلہ پڑھنا ہے کیا کریں دیکھیں نیت سے پہلے تو عوض بلہ بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ نماز کی جو ہے وہ سنن میں سے ہے تو اگر نیت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو یہ وہی عزت والا شرف والا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں لیکن بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے ہاں جب ہم نے نیت باندھ لی ہے تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ یا عوض بلہ پڑھیں یا سورت فاتحہ سے پہلے پڑھیں تو نماز میں سنت یہ ہے تقبیر تریمہ کہتے ہیں ہم سنا پڑھیں گے سنا کے بعد عوض بلہ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم سورت فاتحہ پڑھیں گے تو سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اس سے پہلے عوض بللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے جی دوسرا سوال یہ گاڑی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور بالخصوص جو گاڑی بینک کے حوالے سے انہوں نے کہا تو اس میں تک کئی طرح کی چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے قیمت کا تفاوت کہا لیکن اس کے علاوہ بھی کئی اور سورتیں بھی دیکھیں جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے وہ خاص ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور ایگریمنٹ کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی حکم بتایا جا سکتا ہے رہا یہ کہ چیز جو ہے وہ ڈیڑھ لاک کی ہے اور وہ اگر دے رہے ہیں کسٹوں پر وہ دو لاکھ روپے میں دے رہے ہیں تو کسٹوں پر جو عام طور پر چیز دی جاتی ہے ادھار میں دی جاتی ہے اس کی جو قیمت متعین کی جاتی ہے وہ عام طور پر روٹین کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ قیمت اگر متعین کر دی گئی یعنی کہ ڈیڑھ لاک کی چیز دو لاکھ میں بیچنی ہے اور دو لاکھ متعین کر دیا گیا کہ جو ہے وہ دن اوپر ہوں یا نیچے ہوں بس دو لاکھ روپیہ ہی ادا کرنا ہے تو اس صورت میں تو کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے چاہے کسی شخص سے خریداری کریں عام دکاندار سے کریں یا کسی ادارے سے کریں ناجائز وہ پہلو ہوتا ہے کہ قیمت متعین نہ ہو یعنی آپ نے جو ہے وہ لیٹ کر دیا تو پھر اس کے قیمت بڑھ جائے گی پھر لیٹ کر دیا تو پھر بڑھ جائے گی تو یہ ناجائز ہے اور اگر قیمت ایک ہی تیہ کر لی گئی ہے اور اس میں کوئی ناجائز شرط نہیں ہے تو اب جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ والی چیز دو لاکھ روپیہ بیچنے میں اور خریدنے میں شرن کوئی حرچ نہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹراب بھی ناجائز چیزیں نہ ہو جیسے عام طور پہ کچھ اوپر پرنٹیاں لگتی ہیں اسی طرح انشورٹ کے سلسلے ہیں دیگر یہ ناجائز بھی نہ ہو جی ناجائز شرطیں نہ ہو عقد میں اور یہ ہر کسی کے لیے ہیں چاہے عام شخص سے معایدہ کریں یا کسی ادارے سے کریں چلیں مزید سوالات کی طرح بڑھتے ہیں بلکہ کچھ میسجز بڑھ لیتے ہیں خواتین کی طرح سے ایک سوال ہے کہ آج کل کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں جس میں بہت چست لباس ہوتے ہیں جسم سے بلکل چپکے ہوتے ہیں تو خواتین کا ایسے لباس پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا کیا گئیں گے دیکھیں ایسے لباس پہننا غیر مہارم کے سامنے تو یہ تو اصلا ہی جائز نہیں ہے اور گھر میں بھی ایسے لباس نہ پہنیں کہ جو فاسقات یعنی شریف عورتیں نہیں پہنتی ہیں گھر میں بھی وہ لباس نہ پہنے جائے اور جہاں رہا نماز کا معاملہ تو اگر جو ہے وہ ستر چھپا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے کپڑے پہننا یا ایسی وضا قضا وضا قطع اختیار کرنا یعنی غلیہ اختیار کرنا اور فاسقات کے نقل کرنا یہ شریف عورتوں کے لائق نہیں ہے اور اس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے نہیں دیتی ٹھیک ہے مزید کون فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر الحمد شریف کے بعد بسم اللہ شریف پوری پڑھ لی بھول سے یا قضدن کر کے اور پھر رکو میں گیا تو کیا سزدہ سہو واجب ہوگا ٹھیک ہے تیسری اور چوتھی کے انہوں نے کہا تو بسم اللہ پڑھئے صورت بھی اگر ساتھ ملانے کوئی تو کیا کہیں گے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جس کو منفرد کہتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ مستحب ہے کہ وہ صورت فاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملائے اور اگر بسم اللہ پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے مسید سو حضور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسجد کا چندہ وہ ہوتا ہے میرے پاس اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں تم کیا میں چینج دے سبتا ہوں کا نہیں ٹھیک ہے ایک تو چینج دینے کا سوال ہے مزید بھی مسجد کے حوالے سے کوئی اور تو اور مسید سوال مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں مطلب ایک قضا کس ٹائم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مسجد کے حوالے سے ایک تو یہ تبدیل چینج دینے کا ہے اور دوسرا ایک سوال ہے ہمارے پاس اس کے اگر کوئی کرز بھی لیتا ہے اور میں خود خزانچی ہوں تو کیا کہتے ہیں عام طور پر جس کے پاس اس طرح کے پیسے ہوتے ہیں دونوں مسئلوں میں پہلے آپ بزار فروں ہیں چینج دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن چینج دینے میں احتیاط ضروری ہے اور احتیاط یہ ہے کہ جتنا جو ہے وہ چینج یعنی رقم سامنے آئیے اتنا ہی ہو اب اگر بالفرض جو ہے وہ کمی زیادتی ہو گئی اگر بالفرض پانچ دیس روپے کم ہو گئے اب خزانچی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ دیس روپے کم ہو گئے تو میں ڈال دوں گا بھلے آپ یہ لے لیں تو یہ شرن جائز نہیں ہے جتنی رقم ادھر سے لی ہے اتنی کا ہی چینج دیا جائے گا اور اس میں ادھار بھی نہ کیا جائے کہ یوں پہلے دے دیا بعد میں جو ہے وہ لے لیں گے یہ تو پھر ادھار دینا ہوا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ قریبی دکاندار ہوتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں پہلے سے چندہ لے کے چلے جاتے ہیں کمیٹی والوں کو بولا ہوتا ہے کہ ہمیں کھلے چاہیے ہیں تو یہ جا کر دے دیتے ہیں اور دو چار دن بعد ہفتے میں واپس لے لیتے ہیں تو یہ کرز دینا ہوا جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ مسجد کے چندے سے کرز دینا کیسا تو مسجد کے چندے سے کرز دینا جائز نہیں ہے تو چینج کروانے کی بعض صورتیں بھی کرز والی ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو مسجد کے خزانچی ہیں کمیٹی انتظامی ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کی رقم نہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں نہ ہی کسی دوسرے کو کرز دے سکتے ہیں یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں ٹھیک ہے اور اگر دیئے ہوئے ہیں اب یہ ظہر ہے جو پہلے انہوں نے اسے کی ہے فلفور ان کو کیا کرنا چاہیے اگر دیئے ہوئے ہیں تو فلفور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ان کو دے دیئے تو اب انہوں نے غصب کیا ہے شریعت بار سے غصب ناجائز ہے تو اب ان کو تعوان تو دینا ہے ان سے لے کر یہ مسجد کو دے دیں لیکن گناہگار ہو چکے ہیں اور توبہ بھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس سے توبہ بھی کریں یہ لوگ بڑا اس چیز کو وہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑے ہمیں پیسے کیا کرنے ہم نے اور ایسا بندہ ہے وہ سامنے والا کھا نہیں جائے گا کچھ ایسا نہیں ہوگا اور ایک تو یہ بھی پوچھنے والے نے کہا کہ بھئی یہ میرے پاس پڑے اس سے زیادہ تحفظ وہاں ہیں اور میں نے دے دیئے ہیں اور میرے بھی گھر میں پڑے ہیں یہ دردر پڑے ہیں تو وہاں سے ہم نے چیک بھی لے لیے ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے کے بھی دے دیئیں غزارش یہ ہے کہ کوئی اپنے گھر کا کوئی عورت سونا اٹھا کر نہیں دیتی اور اپنے پاس بھی پڑے ہوئے پیسے کوئی کسی دوسرے کو ایسے اٹھا کر نہیں دیتا ہے کتنا ہی تحفظ والا مقام کیوں نہ ہو تو جب ہم بالخصوص سونے کی مثال اس لیے دی کہ پیسے تو بعض اوقات بندہ دے ہی دیتے ہیں لیکن سونا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دیتا اگر کوئی یہ کہہ کہ ان کو دے دیں وہ استعمال کرے گا تحفظ وہاں زیادہ ہے تو کوئی بھی بلکہ یہ بھلا جائے گا کہ یہ کوئی کرز دینے والی چیز ہے تو اس لیے یعنی حکام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چیز میری ملکیت ہے یا کسی اور کی ملکیت ہے تو جب چیز میری ملکیت ہی میں نہیں ہے تو اس کے اوپر ملکیت والا تصرف بھی جائز نہیں ہے جب چیز دوسرے کی ہے تو جتنی مجھے دوسرے کی طرف سے اجازت ہے تو اتنا تصرف میں کر سکتا ہوں اور جتنی اجازت نہیں ہے وہ تصرف میں لے ناجائز ہوگا تو مسجد کی انتظامیاں ہونے کے ناتے جو مسجد کی رقم ہوتی ہے وہ متولی کے پاس بطور امانت ہی ہوتی ہے تو امانت والی رقم میں تصرف نہیں کرتے ہیں ایسا تو اس لیے جائز نہیں ہے اپنی ملکیت والی رقم ہے تو آپ جس کو چاہیں دے دیں اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ملکیت ہے ہی نہیں تو اس میں ملکیت والے تصرف بھی جائز نہیں ہوں ایک یہ سوال ہے کہ کوئی اسلامی بین آن لین ٹویشن پڑھاتی ہیں اور ڈیڑھ گھنٹہ اس کی ٹیمیں گے دورانیاں ہیں تو اس دوران نماز کا وقت بھی ہوتا ہے تو یہ نماز پڑھیں اور یہ آن لین والوں میں مسئلے بعض وقت یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی اور کنٹری میں پڑھنے والا ہے سامنے جس کو بھی وہ پڑھا رہی ہیں وہ بچیاں دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو ان میں ٹائم کا بھی کافی فرق ہوتا ہے تو وہاں نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو یہاں ہو چکا ہے تو کیا کریں اس میں دو باتیں ہیں سوال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نماز کا کل وقت ہی اتنا ہے کہ جو ڈیڑھ گھنٹہ ہے یا اس سے کم ہے اسی ٹائمیں ہی میں آ رہا ہے اور سارا اب انہی کو پڑھاتے رہیں گے تو نماز ہی قضاء ہو جائے گی تو یہ تو جائز نہیں ہے نماز وقت میں ادا کرنی ہے بغیر کسی مکرو وقت کو لے تو نماز کو وقت میں ادا کرنا ہے ایسی نوکری ہی کرنا جائز نہیں ہے کہ جس نوکری کی وجہ سے نماز قضاء ہو جائے یا جو ہے وہ نماز میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ مکرو وقت تاخل ہو جائے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نماز کا وقت اس کو سمجھتے ہیں کہ جب جماعت وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے یا ازان ہوئی جیسے ازان ہوئی تو کہا کے نماز کا وقت لیکن نماز کے وقت میں غصت ہوتی ہے یعنی زیادہ وقت ہوتا ہے جیسے اب زہر کا وقت ہے وہ بالفرض جو ہے وہ ساڑھے بارہ سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ چار پانچ چھے تک یہاں کراچی میں جو ہے وقت رہتا ہے اب اگر کوئی ڈیڑھ بجے پڑھا رہا ہے اور اس نے ڈیڑھ گھنٹا جو ہے پڑھانا ہے تو اس صورت میں پڑھانے کے بعد بھی وقت باقی ہے تو اب اگر وہ اس وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو یہ قضاء نہیں بلکہ ادا ہی قرار پائے گی تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے وقت میں غصت ہے اور فارغ ہونے کے بعد بھی وقت مل جائے گا مکرو وقت نہیں ہوگا صحیح وقت مل جائے گا تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر اس کے بعد وقت نہیں ملے گا یا مکرو وقت داخل ہو جائے گا تو پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر اپنا دوسرا کام کیا جائے ٹھیک ہے ان کو بتا بھی دیتے ہیں اور ان کو ہی پتا ہوتا ہے تو اس میں کوئی اتنا ٹھیک ہے جو عام طور پر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ دینی ہی پڑھانے سے تعلق ہے دینی ہو یا دنیاوی ہو دینی کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے یعنی کہ سب سے مقدم چیز جو ہے وہ فرض ہے اب وہ فرض کو اس کو مقدم رکھنا چاہیے اور بات تائے کرتے وقت ہی یہ کہہ دینا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات آئیں گے تو اس میں ہم نماز ادا کریں گے تو اس لیے یہ اتنا وقت ہم نہیں دے سکیں گے اس وقت کو بعد میں ایڈجسٹ کر لیں جتنے وقت نماز میں صرف ہوا ہے وہ وقت بعد میں دے دیں اور یہاں انہوں نے اپنا پوچھا تو میں کہوں گا کہ ان کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر وہاں بھی نماز کے وقت ایسے ہیں تو جن کو پڑھا رہے ہیں ان کو پوچھنا بھی چاہیے بلکل تربیت کرنی چاہیے کیا خیال ہے بلکل تربیت کرنی چاہیے یعنی کہ یہ دینی استاز ہے تو دینی استاز کو تو فرائض کو تو مقدم رکھنا چاہیے تو پہلے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ہاں نماز کا وقت تو نہیں ہوتا اور اپنا بھی بتانا چاہیے کہ اس وقت میں اتنا وقت جو ہے وہ نماز کے ادائیگے کے لئے سرف ہوگا لہٰذا اس کو بعد میں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا ٹھیک ہے چادر میں نے مگوائی تھی میں نے کہا آپ کو پیش کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے مسئلہ تو بیان کیا ہے چادر کا آپ خود ہی جی آپ خود ہی فرما لیجئے میں خود مدرشان کے ناظرین سردیوں میں عام طور پر جب چادر مسجدوں میں بھی لوگ پہن کے آتے ہیں تو اس میں اب یہ چادر پتہ نہیں یہ اتنی ہیوی کی نہیں اس طرح تو یہ والا جو مکروح تحریمی ہم لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ والے سٹیل ہیں یعنی ادھر ہو یہ سیدھا سجاد صاحب آپ بھی ملازف فرمائیے گا یہ دونوں اس کے جو چادر کے دونوں پلو کہہ لیں اس کو دونوں کونیں یہ بالکل ایسے ہی چھوٹے ہوئے رہے ہیں یہ اور عام سٹیل بھی ہماری دابطوں میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل بلکہ بڑے شہروں میں تو سردی کو بھی زیرہ فیشن ہی بنا جاتا اور چادریں بھی ایسی فیشن والی آتی ہیں وہ سردی کیا رکھتے ہیں بس وہ ایک ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یوں چادر لٹکا نہیں ہوں تو یہ والا جو انداز ہے اسی طرح کنارے لٹک رہے ہیں یہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں یہ مکروح تحریمی والا ہے اس کا ایک پیچھے ہو اور ایک آگے ہو یہ بھی ایک سٹیل ہے پہننے کا کہ بس یوں ہی ڈال لیا تو یہ بھی اسی میں آئے گا مکروح تحریمی والی نماز میں نماز میں اس طرح جو نے اس کو پہنا اور یہ مکروح تحریمی والی صورت ہوگی کیونکہ عام پہنتے لوگ تو پھر وہ اسی طرح نماز بھی اگر شروع کر لیں تو یہ پھر ان کے لئے مسئلہ ہوگا نماز میں اگر آتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی لٹک نہ رہا ہوں یہ اس طرح ہو اور آگے نکالنے تو یہ آسانی اور سب سے بہترین طریقہ جو حدیث میں جس کو بھی فرمایا گیا ہے کہ امام میں ان کے چادروں کے نیچے ہوں یعنی چادر ان کے اماموں کے یہ امامہ ہیں اوپر یہ چادر ہیں اور اب آپ چادر جو بھی ہیں اس کو پہنے اور اس کے ساتھ وہ آگے ہو اب یہاں سے کوشش کر کے اگر اس کو کسی طرح یہ کر لیں گے یہ چادر جتنی کے ہے اس کا احطہ ہے اس کے مطابق ہے لیکن آپ اگر اس طرح اچھی طرح لپیٹ لیں گے اور سر یہ بھی آپ کے اوپر آگئی اور آگے والا بھی اور ادھر بھی آپ نے اس کو رکھ لیا کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کہ تھوڑا نماز آپ پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ یہ آپ کو نماز میں ڈسٹرپ نہیں کرے گی بعدکل پھر بار بار اترتی رہتی پھر لوگ اس کو عملے کثیر بھی ہو جاتا ہے عملے کثیر بھی ہو جاتا ہوگا بعدکل تو اس میں کر کے اور رکوع میں بڑی ازمائش ہو جاتی ہے اور سی لیے میں نے کہا تھا کہ اتار کے رکھ دے پہننا نہیں آتا وہ اتار کے رکھ دے تاکہ نہ اس کی نماز فاسد ہو نہ مکروع تحریم ایسا ہی ہوتا ہوگا آپ نے کبھی پہنی ایمامت کرتے ہوئے ایسے جی پہنی ہے اچھا لیکن پھر زہرے کے انسان اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور بعض اوقات جلدی میں بندہ پہن لیتا ہے اس کا ازمائش تو ہوتی ہے اس سارا توجہ ہی چادر کی طرف رہتی ہے بار بار گر رہی چادر کی طرف توجہ جاتی ہے بار بار پھر وہ جو نماز کا خشو خضو ہے جو مطلوب ہے وہ باقی نہیں رہتا اور ویسے بھی امام ہیں جب تراوی بھی پڑھاتے ہیں تو ان کو ایک اپنی اس کی گرمائش سب لوگ کو سردی ہے تو لیکن وہ خود ان کی کیفیت ایسی ہوتی تو میں آپ کے فارمولے پہ عمل کرتا ہوں کہ چادر پہن کے بھی آؤں تو اس کو مسلحے سیڑ پہ کر دیا یا اتنی اگر لپیٹ لیے کہ احتمام سے کہ پوری نماز میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اچھی بات ہے اب اس طریقے سے بھی آپ نماز آدھا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں احکام شریعت دین کے مسائل یہ سیکھتے رہنا چاہیے اس سے ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے اعمال کی درستگی بھی ہوتی ہے اور کئی چیزیں ہی سی جو عقائد سے متعلق ہوتی ہیں فرائض سے متعلق ہوتی ہیں کہ جس میں آدمی اگر کتاہی بڑھتا ہے تو وہ پھر برسوں سلسلہ کتاہی والا بعض اوقات ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ عقائد کے اندر زوف اور کمزوری آ جائے تو یہ اور ایمان کے لیے کتنی ایک خطرے والی بات ہے تو لہذا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی علم ضروری ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ ہم سب کو علم نافیتہ فرمایا